السلام علیکم یوڈی فیملی کیسے آپ سب کام پیرا حتم کر لیا جارو پوچھا برتن اور ابھی دن کے کھانے کا ٹائم ہے ہمارے لیے کل کا بنا ہوئے لوکی اور چنے کی ڈال اور آپ کے بائی کے لیے بنانے جی مولیوں کے پتے یعنی کہ مولیوں کا ساکھ آپ لوگوں سے کون کون بتاتے ہیں یہ بھی بتانے ہیں اور چلنے جاتے ہیں ہوسکتا تو شیئر کروں گی پکا کے بھی ابھی لالتوز کو دھوتے ہیں دو کے جا کے کرتے ہیں تو یہ مولی کی پتے جو ہیں یہ تھوڑے سے ہی ہیں جسٹ ایک پلیٹ بنے گی آپ کے بائی کے لیے ان کو اچھی لگتا ہے اس کا ساکھ اور یہ واش کر لی ہیں ان کو بھی کار دیں گے چھوٹا چھوٹا سا کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو میں تڑکل لگاؤں گی لیسن تو گھر میں موجود نہیں ہے اور پیاس، مارٹل، نمک، میچے اور تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دوں گی اور مزے کا ٹیسٹ آئے گا اس کے ساتھ مرچوں کا اچھار بھی ہے اور مسالہ بھی ہے اچھار کا تو اچھا لگے گا ساتھ آپ کے بھائی لسٹی پھی لیتے ہیں اس کے ساتھ تو مزے کا اس کا ٹیسٹ ہو جاتے تو بس ایسی چھوٹا چھوٹا کٹ کر دیں گے کٹنگ کے بعد فورا جٹ سے یہ بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ روٹیاں بنانی ہے ابھی وہ شاید میں بناتی ہوں زینب بناتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے زویا باہر کھیل رہی ہے پہلے میں جا کے اس کو دیکھ کے آتی ہوں وہ کیا کریے گیر نہ جائے یہ دیکھیں زویا سبق پڑھ رہی ہے زویا کے کام چیک کر نہیں زویا کو نہیں پتہ میں آئی ہوئی ہوں اور ٹھک کر کے زویا کو دیکھتے ہیں زویا کیا کر رہی ہے زویا کو دیکھیں زویا کو مبائل گئے وہ سلو مو میں اور فاتما کہہ رہا تھا میری ویڈیو بنانا کتنی اچھی بہن دے گئی ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا جب سلو مو میں وارث تو آتی نہیں ہے اور میں زویا کی ویڈیو بنانے لگی ہوں زویا پک اپ او کر رہی تھی تو زویا کی بستو مو میں بن گیا اور اس کی آواز بلکل نہیں آئی اتنا اچھا وہ خوش ہو رہی تھی زویا یہ دیکھیں کمبر میں چھوکے رہا تو پک اپ او کر رہی تھی مجھے یہ میں نے باہر ڈالا ہو تھا منکہ دوپلے کو آلوں اسے تو یہ اتنی ایپی ہو رہی تھی دوسری طرح سے کمبر سے فاتما گز کے آگئی تھی تو بچوں کی یہی چھوٹ چھوٹی سارا دن شراتے ہوتی ہیں دیکھیں ذرا کتنی ہوش ہے نا اور ابھی رات کے لیے کھانا شانا کھا لیا ہم نے اور رات کے لیے بینگن اور پیاز اور ٹوماٹر زینم نے کٹ کی ہے اس کو میں بھی تڑکہ لگانے لگی ہوں پیاز پرائی کر لیں گے اور اس میں پھر سب سے پہلے ڈالیں گے بینگن اس کے بعد ڈالیں گے ٹوماٹر اس کے بعد باگی مسائلہ جات تو ان کو اس طرح سے فینگر چپس کی طرح کٹ لیتی ہوں اس طرح بہرری ہوتی ہے اس طرح بھی تیسٹری جاتی ہے اس سے سمجھے ہوتی ہے اور مزہ کے بین جاتے ہیں بہت اچھا بہت پیاز سے چھوٹی ہے تو ہم constantly چھوٹی ہے اور اس کے بعد הוא اور تماتر cham Eugene לinsh paris اور بس باہر آئیوں میں میں نے کہا دیکھوں سورج حروب ہو رہا ہے کیونکہ ہماری کلی میں اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ایسے بھی اتنا زیادہ کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے باہر مین گیٹ لگا ہوا ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا مین گیٹ تو باہر والا راستہ ہے بابا کے ساتھ جا رہی ہے اور رضی اللہ بھاگ رہا ہے رضی اللہ کہتے جا رہے بابا اندر ہی ہے بینگن بھی پک چکے ہیں اور ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے مغرب کی نماز کا ٹائم مغرب کی ازان کا ٹائم آپ کے بھائی زیادہ کو لے کے گئے ہیں بھائر اور بینگن پھر کیا رہی ہیں بینگن پک چکے ہیں بھائی آپ لوگ ساتھ سن لو بینگن پک چکے ہیں عبداللہ نے پتھے جلا کے دعوں کیا ہوئے اور مغرب کی ازانیں بھی ہونے والی ہیں عبداللہ نے پتھے جا رہی ہوتی ہے تو بس ایسی چل رہی ہوتی ہے لائی فر چلتے 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 اچھا اب نیکس ٹائم میں بنا رہی ہوں کہ کوئی ایک بچے کے بعد کیونکہ سارا دن بیزی سارا دن بیزی پتہ ہی نہیں چلتا قسم سے صبح کیسے ہوتی ہے رات کیسے دن کیسے شام کیسے اس پر مجھے پتہ ہے کہ میں بلاغنگ میں ابھی ہی ترین مطلب کہ لوگ کتنا اچھا لے لیتے ہیں انہ کلپ چھوٹ چھوٹے شارٹ 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 کلپ لے لیتے ہیں تو مجھے سمجھیں نہیں آتی میں نے کیسے کلپ لینے ہیں اور ابھی میں نے تھوڑے سے یہ کپڑے واش کی ہیں مشین لگائی ہیں اور گرمیاں آپ کو پتہ زیادہ ہوتی ہیں یہ تھوڑے سے ہی دونے تھے میں آپ کو پتہ ہوں یہ دونی تھی بیڈ شیٹ اور یہ زویا کے پجامے تھے کیونکہ ابھی پیمپر یوز نہیں کر رہی اس کو میں یہ دیکھیں تاول کیسے پھلایا ہے اور یہ فاطمہ کی شارٹ زیالہ کی دو شارٹیں تھے اور ان کے بابا کا ایک سوٹ تھا سو یہ دیکھیں یہ زویا نے چولہ سارا حراب کر دی ہے میرے بچے نے یہ دیکھیں چولے میں میں گرم کرتی ہوں دودھ زویا کا رات کو گھاس چلی جاتی ہے سوہ نو ساڑھے نو تک یہ کتنا مسئلہ ہے کیونکہ آپ کو بتے زویا کو کبھی بھی بوک لگ جاتی ہے اور سلینڈر میرے پاس ہے نہیں پھر مجھے لکڑیاں لگانی پڑتی ہے اور زین بھی ساتھ الف کرتی ہے ابھی زینب نے اپنی سٹڈی بھی سٹارٹ کر لی ہے اور سبجیکٹ بھی چینج کر لی ہے تو آپ جو دعائیں کر رہے تھے ڈاکٹر بن جائے ڈاکٹر بن جائے تو اب ڈاکٹر تو بن نہیں سکتی کیونکہ زینب آئی سی ایس کر رہی ہے اور بس اس کا انٹرسٹ تھا سو ابھی زینب میت کا کام کر رہی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میت کا کام زینب کیسے کر رہی ہے اب دلہ بھی کام کر رہے ہیں اپنا یہ دیکھیں مجھے نہیں بتا کیا کر رہے ہیں اور یہ انٹریس نرگائیتے ہیں ویسے تو یہ پڑے ہوئے ہیں ہیڈ فون لیکن یہ سی کام نہیں کر رہے اور دیکھیں ڈسٹ کتنی زیادہ پڑ جاتی ہے تاروں کے سائیڈ پہ اور زیالہ لوگ تو تینوں ایس یویل چلے پھین تھوڑی دی راب کر دو چل دی ایک منٹ پنکے کی واز باند دو پھر بات کرتی ہوں یہ تینوں بہن بھائی دیکھ رہے ہیں کرٹون اور زینب کر رہی ہے جی سٹڈی اس طرح سے ہمیں زینب گندہ گندہ ہی لے کر رہی ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں پھر بھی آپ سے شیئر کر دیں زینب بچے ذرہ اس کو سائیڈ پہ کرو اس طرح گائیڈ لی ہوتی ہے زینب نے بابا لے کے آئے ہیں میں اس کے لئے بائیو کی بھی رائے تھے لیکن ابھی میت کی اور دوسری رائے ہیں ابھی سٹارٹنگ سے یہ ہے شروع پہلا چپٹر شروع کی ہے زینب نے اور ایکسرسائز کر رہی ہے میرے حال سے دوسری اس کے علاوہ نیٹ سے کر لیتی ہے اگر کوئی سمجھ نہیں آئے بلکہ میت کا اور فیزکس کا تو بابا بتا دیتے ہیں ہم جدر تک علاوہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں موسٹلی اس کو ہوت کو سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ اتنے اچھے مارکس نہیں ہے اور نائن ٹینٹھ میں بچے کو سمجھ آ جائے تو اس کے بعد فرسٹ شیئر اتنی مشکل نہیں ہوتی مشکل ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی پڑھنے والا بچہ ہو تو اب یہ زینب کی شرٹ ہے اور یہ دو نہیں ہے باقی کپڑے تو مشین میں لگائے تھے شرٹ چوئے اس کا کلر بھی جاتا ہے اور پھر آپ کو بتا ہے کارٹن لون کی شرٹیں جلدی حراب ہو جاتی ہیں اور سازی سابن لے لیا ہے کیونکہ سرف سے میرے ہاتھ ہو جاتے ہیں حراب اور یہ کر لیں گے اس سے پہلے ہم لگا لیتے ہیں جھاڑو تاکہ سین بیو جے صاف ہمارا ہمارا آج پھر سین صاف کی ہے زینب وہ کیچر اٹھاو کپڑو والا اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ گنجم ہو جاتا ہے ہر تین چار دن بار وہاں سے سارا سین صاف کر دی ہے زینب نے یہ سارا ایریا وہ اس طرح سے صبح زیاللہ نے جھاڑو گئے تھا اور یہاں سے پھر میں نے صفائی شروع کی ہے یہ والا پورشن سارا میں نے کیا ہے یہ اور یہ والا یہ ابھی پانی والا رہت ہے سارا یہ دیکھیں کتنا کوئی زیادہ جامن کا گند بن جاتا ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پانی رک جاتا ہے اور یہ والا ایریا بھی صاف کی اب دیکھیں فاطمہ اور زیاللہ نے یہ بھوری بھری ہے اور یہ دونوں لے کے جا رہے ہیں ہاں ادھر چھوڑ دو پھر ساتھ کرتے ہیں یہ یہ فاطمہ اور زیاللہ نے اٹھایا ہے اور یہاں سے آگے یہاں سے آگے یہ یہاں سے لے کے نا وہ کیاریوں میں سے عبداللہ نے صاف کی ہے اور عبداللہ کہا رہا تھا میرا ایریا زیادہ ہے سب سے ہم سب کا کام ہے اور بس یہ والا رہ گئے ابھی یہ والا صاف کروں گی سبھی آپ کی بہن فلکزم کی تھک جو کی ہے ابھی پانی شانی پیننے ارام کرنے ارسٹ کرنے اس سے پہلے یہ ضرور کہوں گی ویڈیو اچھے لگی لائک کرنے شیئر کرنے سبسکرائب کرنے اور بہن کو دیر سری دباو میں یاد رکھا کریں اللہ باقی صحت دے حمد دے جو زندگی رہ گئی ہے اسے گزارنے کی طاقت دے اور سب سے بڑھ کے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے سب کو ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دیں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی ہدایت دیں اور اللہ پاک ہم سب پر رحم کریں ہم سب کی اکلوں پر جو پردے پڑ گئے ہیں ان کو ہٹائیں آمین سمامین یارب العالمین دعا ضرور کرنی ہے اور انشاءاللہ میں نے کہاں اچھی سی پیار سے کیوٹ سے بڑھ کے لئے میں تب تکری لافیز